Asad, Bilal and Umar can do a work in 2 days. Bilal can do it in 5 days and Umar can do it in 4 days. How long would it take Asad to do it alone? بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت اچھا کر رہے ہوں گے dear students آج ہم question solve کریں گے وہ work distance اور speed سے related ہے تو let's start کے اس question میں ہم سے کیا پوچھا گیا ہے Asad, Bilal and Umar تین لوگ ہیں can do a work in 2 days کہ Asad, Bilal اور Umar ایک کام کو مل کے وہ دو دنوں میں complete کرتے ہیں یہ دو دنوں میں ہم نے ان کو complete کروا دیا Bilal can do it in 5 days Bilal اگر اکیلا اس کو کرے تو وہ 5 days میں کرتا ہے اور Umar اگر اسے کرے تو 4 days میں کرتا ہے اور Umar اگر کرے تو اس کو وہ 4 days میں کرتا ہے How long would it take Asad to do it alone تو بتائیں Asad جو ہے وہ کام کتنے دنوں میں اکیلا کرے گا تو اس question کو دیکھیں students solve کرنے کے لیے دیکھیں ان کا total تو ہمارے پاس موجود ہے کہ تینوں مل کے کام کریں تو اتنے دنوں میں کام کرتے ہیں اگر اس میں سے ہم یہ دو minus کر دیں ان دونوں کا کام ان دونوں کا minus کر دیں ان دونوں کا minus ہو جائے گا تو باقی کس کا بچے گا باقی a بچ جائے گا ہمارے پاس تو a ہمارا answer ہوگا لیکن ہم نے پہلے ان کو کیا کرنا ہے plus کرنا ہے plus کر کے اس دو والے میں سے ہم نے کیا کر دینا ہے اس کو minus کر دینا ہے تو ہم پہلے plus کر لیتے ہیں بلال اور عمر کے ور کو تو بلال اور عمر کے ور کو plus کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں 1 over 5 plus 1 over 4 ان کا ہم common factor لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایڈیشن آ جائے گا ہمارے پاس یہ 4 آ جائے گا یہ اس کو ہم کریں گے تو 5 آ جائے گا تو یہ 9 over 20 بن جائے گا اچھا dear students اب ہم نے دو میں سے یہ سیدھا سیدھا minus نہیں کر دینا بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اب اس question کو solve کرنے کے لیے ہمیں ایک formula کی ضرورت ہے وہ formula میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ formula کون سے ہے وہ formula ہمارے پاس ہے 1 over t is equal to 1 over t1 plus 1 over t2 اب اس formula میں ہم information جو ہے وہ put کے رہیں گے اور ہمارے پاس answer نکل کے آ جائے گا دیکھیں یہ والا جو t ہے یہ total work کو show کرتا ہے یہ total work کو show کرتا ہے t1 first person اور t2 second person دیکھیں یہاں پہ 3% ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو t2 ہے اس کو ہم تصور کر لیتے ہیں 9 over 20 ٹھیک ہے t2 کو تو اس کو دیکھیں 1 over t total کتنا ہے 1 over 2 ہو جائے گا یہاں پہ ہم لکھ لکھتے ہیں 1 over 2 ہو جائے گا is equal to 1 over t1 ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا plus 1 over t کو ہم نے کیا کہا 9 over 20 اب ہم کیا کریں گے یہ ادھر plus ہو رہا ہے ادھر آ کے minus ہو جائے گا تو ہم کر لیتے ہیں 1 over 2 minus 9 over 20 is equal to 1 over t1 اب اس کا جو ہے وہ پھر سے lcm لے لیں تو 20 lcm آ گیا یہ 10 آ گیا اور یہ minus 9 آ جائے گا اور یہ بن جائے گا 1 over t1 تو یہ اس کو جو ہے وہ minus کریں تو ہمارے پاس کیا بچ جائے گا اس کو ہم ادھر لے کے آتے ہیں 1 over 20 بچ جائے گا دیکھیں 10 میں سے 9 گئے 1 اور نیچے 20 اور یہ 1 over t1 اب اس کو کر لیں cross multiply تو یہ t1 ادھر 1 سے multiply ہوگا تو کوئی اثر نہیں over 21 سے multiply ہوگا تو 20 تو دیکھیں t1 ہم نے کیا کہا تھا t1 جو ہے وہ عمر جو ہے وہ کام کرے گا تو دیکھیں t1 ہمارے پاس نکل کے آ گیا کہ عمر جو ہے وہ کتنے دنوں میں کام کرے گا 20 دنوں میں کام کرے گا